یہ بات سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا کہ ہوئی مجھ سے گلتی مجھ سے ہوئی گلتی پانچ گلتی ہوئی جیتین گلتی ہوئی یہ گلتی ایک مجھ سے ہو گئی وہ بات کو سمجھنا آدمی تب سمجھ پاتا ہے جب اس کے اندر توازو ہوتا ہے یومنیٹی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے خود رب سمجھتا ہے تو نہیں کرے گا اگر بندہ سمجھتا ہے تو بندگی کے اندر ہوتی گلتی بندوں سے گلتی ہوتی ہے کل اپنی آدم خطا مسلم دامر کی حدیث ہے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ اَتْتَوَابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی چیز میں زندگی میں آپ ناکام ہوئے ہو اس کو بیٹھ کے سوچو بلنہ کیا گلتی ہوئی تھی منز سے ایک دو تین اب یہ سوچو یہ گلتی جو ہوئی آگے کیسے نہ ہو یہ گلتی جو ہو گئی آگے کیسے نہیں ہو کہ بھئی یہ گلتی سے بچنے کے لئے مجھے یہ یہ چیز کرنے پڑے گی تو یہ گلتی فر سے نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ گلتی ہو گئی تو اس کے اندر مجھے یہ یہ کرنا پڑے گا تو میں آگے انشاءاللہ اس گلتی سے بچ سکتا ہوں یہ کیا ہے آدمی نے لیسن سیکھا ڈگری لیا یہ ڈگری ہے اس کی ناکامی کی ڈگری جو ملتی ہے نا وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے آدمی جب وہ سیکھتا ہے اس میں بھئی بچوں کے لئے بھی ہوتا ہے یہ بچے ناکام ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہوتے ہیں کہاں ہوئے آپ لوگ ناکام کیا ہوں ایکزیم ہوا کچھ بھی ہوم بار کر کے نے آیا ہوم بار کرنے میں ناکام ہو گیا کوئی چیز سمجھنے میں ناکام ہوا کوئی چیز پڑھنے میں ناکام ہوا تو ناکامی ہر کسی کو وہ الگ الگ درجے اور مرحلے کی ملتی الگ الگ سٹیجز پر ملتی ہی زندگی میں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں سے ڈگری حاصل کرنا ہے مطلب ایک بار گلتی ہوئی سارے آدم کے اولادوں سے ہوتی ہے کچھ آپ اکیلے نہیں ہوں گلتی ہوئی تو آپ اکیلے نہیں ہوں آدم کے سب اولادوں سے ہوتی ہے لیکن اچھے لوگ کون ہیں جو اتوابون توبہ کرنے والے ہیں مطلب گلتی سے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں گناہوں میں آدمی گناہ میں پڑ گیا ہوتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ سے سیکھ کر کیسے میں اس چیز میں فرسے نہیں پڑوں کہ وہ ایک انسان سے کوئی گلتی ہو گئی اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ فرسے اس گلتی میں نہ پڑوں یہ بہت اہم بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا اب گناہ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے احساس اندمت توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گم ہی تو توبہ ہے جو گم ہوگا وہ ہی تو توبہ ہے وہ گم اور احساس گناہوں کی بات کر رہے ہیں وہ گم ہونا چاہیے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے اور یہ گلتی کا گناہوں سے توبہ کرنا وہ ندامت ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے ندامت ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا لیکن پھر سوچے کہ آدمی ہوا کیوں مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہوئی کیوں یہ دوستوں کی ویعہ سے ہوئی جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یہ برے لوگ ہیں اور برے لوگوں کا معاملہ کیا ان کا اثر آتا ہے مجھ پر اب ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا میرے فلاں فلاں چیز ہے وہاں پہ وہ فلاں وجہ سے میں فیل ہو گیا میں ناکام ہوا ناکام ہے ابھی کی وجہ پتا چلے تب آدمی انسان اس چیز سے باہر نکل سکتا ہے تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ